جگدیب جی یہ جو پروگرام ہے ویویٹ بھارتی کا اس کا نام ہے ہٹ سپر ہٹ فیوریٹ فائیو جس میں ہمارے جو مہمان ہوتے ہیں وہ اپنی پسند کے پانچ گانے سنباتے ہیں اور آپ پر تو بہت سارے گانے فلم آئے گئے ہیں آج اس پروگرام میں اپنی پسند کا پہلا گانا کون سا سنوائیں گے اور وہ کیوں سنوانا چاہتے ہیں اس بارے میں بھی بتائیے میں رفی صاحب سے بہت پیار کرتا تھا سب کرتے ہیں انہوں نے تین میرے گانے گائے ڈیفرنٹ آواز میں گائے ایک ہم پنچھی ایک ڈالکے میں جب میں چھوٹا تھا بارہ چوٹا سال کا تھا پھر جب میں سترہ سال کا ہوا تو انہوں نے گایا چلی چلی رے پتنگ میری چلی رے اور اس کے بعد جب میں ہیرو بنا تو انہوں نے گایا پاس بیٹھو طبیعت بہل جائے گی موت بھی آگئی ہو تو ٹل جائے گی تو میں وہ شروعات کروں گا ہم پنچھی ایک ڈالکے ایک ڈالکے جگدیب جی آپ نے یہ گانے کی پنکٹیاں گنگنائیں اپنی آواز میں بھی رفی صاحب کو آپ نے نزدیک سے دیکھا ہوگا وہ کیسے گائے تھے یہ تو ساری دنیا جانتے ہیں لیکن آپ کے لیے وہ کیسے انسان تھے اور کوئی انبھاو ان سے جڑا ہوا یادگار سنسمن ہو تو ضرور بتائیے وہ بہت ہی نیک انسان تھے سب کے لیے ہر بھاشا کے لیے ہر انسان کے لیے میری فلم بنی تھی سور مبھو پالی تو میں نے گانے کے لیے کہا تو جب وہ جانے لگے تو اتلے فافا میں نے دینا چاہا کہنے بیٹا تم مجھے فافا مد دو شرمندہ کر رہے ہو تو میں نے کہا نہیں لے دی جائے نہیں بیٹا تم میرے بچے جیسے ہو بچن کے گانے گایاں سب گایاں ہیں مجھے نہیں شرمندہ نہیں کرنا ایسے نہیں دی ہونا ایسے بہت سے لوگوں سے پیسے نہیں لیتے تھے وہ بیراتی فلموں میں مراکھی فلموں میں جہاں بھی اتنے پیارے انسان تھے اس حال سے دیتے تھے دوسرے آپ کو پتانی کر رہا تھا بیسے تو دنیا بھر کے ریڈیو جانے کتنے سٹیشنوں سے رفی صاحب کی آواز گنچتی ہے تو آج جیسے کہ آپ نے بتایا کہ تین گانے انہوں نے آپ کے لیے گایاں اور پہلا بچپن کا اس کے بعد میں پھر جو ترونائی کا جو گانا ہے جو دوسرا گانا ہو سکتا ہمارے پروگرم کا اب کونسا گانا ہے جو اب سنوانا چاہتے ہیں شوتاوں کو اب انہوں نے آواز بدلی بھابی فلم میں گانا گیا وہ چلی چلی رے پتنگ میری چلی رے اب آواز کو بدلا انہوں نے چلی چلی رے پتنگ میری چلی رے کیا آواز تھی آئیے سنتے جگدیب جی تیسٹا گانا جو ہے رفی صاحب کی آواز میں کونسا ہے اور وہ گانا آپ کو کیوں پسند ہے اس کی کیا خاصیت ہے اس پر روشن ڈالی ہے تو یہ ہے کہ انہوں نے بہت ہی اچھی آواز گیا عمر ہو گئی تھی میری اکیس سال کی تو اس کا جو لکھان ہے پویٹ ہی ہے بہت خوبصورت ہے تو آواز کیسے بدلی انہوں نے پاس بیٹھو طبیعت بہل جائے گی موت بھی آ گئی ہو تو تل جائے گی پاس ویسے سچ کہیں کہ اس گانے کی سچ میں جو قویتہ ہے بہت ہی خوبصورت ہے اور جب جب یہ گانا گونچتا ہے تب تب دل مچل اٹھتا ہے دھڑکنیں بڑھ جاتی ہیں اور ہم کہیں کھو جاتے ہیں سمیہ کے پار چلے جاتے ہیں یہ کال جائے گی پونر ملن فلم کا سنت رہے ہیں آپ کی پسند تو چوتھا گانا کونسا ہے آپ کی پسند کا ہے چوتھا گانا آپ بہت پسند ہے اس کی پویٹری بہت اچھی ہے اس میں پوری کہانی ہے یہ بھابی فلم کا گانا ہے چل اڑ جارے پنچھی کہ اب یہ ویس ہوا بے گانا کیا بات ہے یہ گانا جو ہے اس گانے کے بارے میں تھوڑا سا اس کے پکچرائزیشن کے بارے پر کچھ بتائیے یہ نندہ گھر سوڑ کے جا رہی ہے میں اس کا ہیرو ہوں لور ہوں اور بال بھی تا ہے جب وہ چلی جا رہی ہے تب یہ گانا بچتا ہے ایک جگہ پر اڑنا ڈالی ڈالی سم ایسا پس بول تھا اور وہ روتی تانگے میں جا رہی ہے اور میں کھڑا ہوں اور رفی صاحب کی آواز میں یہ کال جائے گیت بن پڑا ہے اس کے بول تو ہیں سنگیت عدبت ہے اور آج بھی یہ گانا من کو چھو لیتا ہے ہندی فلم سنگیت کے بہتی بڑیہ مہان گیتوں میں شمار ہوتا ہے اس رچنا کا تو آئیے سنتے ہیں